آپ کو مل سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں آپ کے لئے استخارہ کریں تو پریس ہمارے جانب پر آ کر بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بہن آپ کے برپور مدد کرے گی انشاءاللہ یہ وعدہ ہے میرا آپ سے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کا دل نہ دکھائے اور نہ کسی کو عزہ پنچائے ورنہ وہ ہم میں سے نہیں تو کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پنچائے کریں کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائے کریں اللہ آپ کے نزیق وہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے بندے ہیں تو ہم تو نہیں چاہیں گےroid جائیں اللہ آپ کے نزیق لوگ سب سے برے وہی ہیں جو کسی کا دل دکھاتے ہیں کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس پر خستے ہیں ہیں کسی کا مزاب اڑاتے ہیں آپ کو تو سوچ لیں کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ یا مزاق کو اڑاؤ آپ ایک چھوڑی لینے اس سے اپنے ہاتھ پر یا کسی کے ہاتھ پر کٹ لگا کے دیکھیں اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی زبان کے حفاظوں سے تکلیف ہوتی ہے تو بس اس کا خیال رکھیں کسی کو بھی تکلیف نہیں پھنچائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلے جو بھی گناہ ہے امنا پاک ماف کریں گے آج کے سب سے گہرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں دنیا میں آپ کی ہر کوئی عزت کرے گا اور آپ جیسا چاہو گے الحمدللہ ویسا آپ پاؤ گے جتنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا رزلٹ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کو ضرور ملے گا آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں ایسا لا جواب ہے محبت کے پانے کے لیے اتنا لا جواب وظیفہ آپ کو کبھی کہیں نہیں ملا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پاؤ باجرہ لینا ہے ایک پاؤ چاول چاول آپ ثابت نہ لیجئے گا جو محبت کے بازار سے پیسیز والے چاول ہوتے ہیں جیسے ٹکڑوں والے چاول بھی کہہ سکتے ہیں ٹوٹا بھی میرے خیال میں اس کو کہا جاتا ہے یا اس لانکہ نام جو ٹوٹ پوٹ والے چاول ہوتے ہیں وہ ملے آپ لیجئے گا کیونکہ تاکہ چڑھیے ہو یا چھوٹیے ہو ان کو مرتبہ کھانے میں یا توڑنے میں یا اٹھانے میں کوئی پرابض نہ ہو ٹک ہے آپ نے بولے لینا ہے اب آپ نے کیا پڑنا ہے سات دن تک آپ نے اس کے پر جو ہے آپ نے پڑنا ہے یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ آپ نے کم از کم تین ہزار چار سو اکتالیس مرتبہ پڑنا ہے تین ہزار چار سو اکتالیس مرتبہ پڑنا ہے یہ دواروالے دن آپ شروع کریں اور آپ نے اگلے ہفتے والے دن ہفتے والے دن مطلب کہ آپ نے فجر کے وقت آپ نے یہ جو اچھا ہے تھوڑا سا بیچ میں سے آپ نے ایک حصہ ایک ہاتھ میں آپ نے اپنے نام کا ڈالنا ہے ایک ہاتھ سے آپ نے جس کے لئے پڑھائی کر رہے ہیں بہنیں تو اس بھائی کے لئے ڈال سکتے ہیں اگر بھائی ہیں تو جس کے لئے پڑھ رہے ہیں جس بہنہ کے لئے پڑھ رہے ہیں اس کے لئے آپ ڈال سکتے ہیں جیسے جیسے کیڑے چھوٹی ہیں وہ کھائیں گی اور اتنا ہی سواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کی جس مقصد کے لئے بھی آگاسی کریں اس کے لئے بہت ہی نایاب ہے لازم نہیں ہے کہ پیار محبت کے لئے کریں آپ کسی اور اپنے رزق بڑھانے کے لئے کر سکتے پریشانی کو ختم کرنے کے لئے بھی کر سکتے لیکن ایک بات یاد رکھیں اجازت ضرور لیا کریں ہر عمل کی انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی اس کے ساتھ آپ چڑیوں کو مطلب کہ کسی برتر میں ڈال کے یا پھر جیسے مٹی کی پلیٹیں ہوتی ہیں اس میں ڈال کے تو آپ اس میں بھی چڑیوں کو مطلب کہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی جن سکتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ طاقت جو ہے آپ کی محبت میں پیدا ہوتی ہے بہت پیارا وظیفہ ہے ایک دفعہ بس آپ اپنی بہن کے کہنے پر یہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کبھی نامی دیں سات دن یہ وظیفہ کرنا ہے اول آنکھے دروشی بھی بے شک پڑھنے تو تو خود نایاب یعنی تو ایک مرتبہ بڑے تب بھی بہت اچھا ہے 33 مرتبہ بڑے تب بھی 11 مرتبہ بڑے دروشی تب بھی بہت اچھا ہے نام لے لے کے پڑھائی کریں دل میں اگر نام مطلب کہ بیسے آپ نام نہیں لے سکتے دل میں نام نہیں نام نہیں لے سکتے تو ایک دفعہ اللہ سے یاد تازہ کر کے اپنے پیارے کی اپنے جس سے آپ بلانا چاہتے ہیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کا نام لے کے جو یہ وظیفہ کریں یقین مانیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ میرے نے سیکھنے اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیالی اچھے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چاریو سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی چلدی سے ہمارا چاریو سبسکرائب کر لیں میرے پیارے بہن